اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم نجف سے کربلا کی طرف مشی کرتے ہوئے رمادوہ ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا جو ہے ایک انسانی سیلاب ہے جو نجف سے اس وقت کربلا جا رہا ہے عموماً ہم جب بھی مشایہ کی بات کرتے رہے ہیں جو کہ پیدل چلنے گو عربی میں مش کہا جاتا ہے اور جس کو مشی کے نام سے معصوم کیا گیا ہے کہ کربلا کی طرف لوگ مشی کرتے ہیں تو اس میں ہم بتاتے چلے آئے ہیں کہ عراق کے تمام صوبوں سے عراق کے تمام شہروں سے عراق کے تمام قضبوں سے عراق کے تمام دیہاتوں سے ایک ایک تہہ سے گلی کچوں سے جو ہے وہ کربلا کی طرف مشی ہوتی ہے حتیٰ کہ بسرا جو کہ پانچ سو کلومیٹر ہے وہاں سے لوگ ہفتوں پہلے نکل جاتے ہیں مگر جو اس مشی کے درمیان دوران جب بات کی جائے تو سب سے زیادہ مشہور معروف جو راستہ ہے وہ نجف سے کربلا کا ہے کیونکہ یہ حرم تا حرم ہے اس کو مشی حرم تا حرم کہتے ہیں یعنی مولا عمیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم سے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے حرم تک تو عموماً جن لوگوں کی نالج میں نہیں ہے وہ عموماً سمجھتے ہیں کہ شاید مشی صرف نجف سے کربلا ہی کی جانب ہوتی ہے مگر نہیں ایسا نہیں ہے لوگ حتیٰ کہ مشید مقدس تک سے مشی کرتے ہوئے کربلا تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ہم بہرحال نجف سے کربلا کے راستے میں ہیں اور یہاں پر سورج نکلنے کو ہے پاو پھٹ گئی ہے فجر کی نماز ہو چکی ہے اور اس وقت روشنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بالکل یہ صبح کا وقت ہے اور اجالہ ہو چکا ہے اور یہ کارمان ہم پوری رات دیکھتے چلے آئے ہیں کہ اس میں ایک انسانی سیلاپ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور یہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بہ خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب بلاخر کربلا میں جا کے جمع ہوں گے اور ابھی کچھ دن پہلے ہم اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کربلا رخبے کے حساب سے اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہاں پر لاکھوں لوگ سما جائیں اور جن لوگوں نے کربلا تو قریب سے دیکھا ہے میں کربلا کے جدید شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اصل کربلا ہے جو اس کی بیٹل فیلڈ ہے جو بطل ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو اس میں سمایا جا سکے مگر اگر ہم دیکھیں کہ صرف اس مشریف پہ اس طریقہ نجف پہ جو کربلا کی جانب جا رہا ہے صرف اس پہ اتنی لوگ ہیں اگر صرف یہی کربلا پہنچ جائیں تو اندر جو ہے وہ تل رکھنے کی جنگہ نہ ہو مگر وہاں پر پورے عراق سے اس کے علاوہ پوری دنیا سے اور جس میں لاکھوں کی تعداد سے ستر اسی لاکھ تو صرف جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور اس کے علاوہ براستہ ایران پاکستان سے لاکھوں ظاہرین ہیں ہندوستان سے لاکھوں ظاہرین ہیں اس کے علاوہ پورے یورپ سے امریکہ کینیڈا برطانیہ مختلف یورپ کے مختلف جنگہوں سے افریقہ سے عرب کنٹریز سے پوری دنیا بھر اگر ہم اس کو کہلیں تو وہ لاکھوں کی تعداد بنتی ہے ابھی آداد و شمار صحیح نہیں آئے ہیں صبح تک کی جو ہمیں خبر تھی تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پچیس ملین سے اب آف ہو جائے گا جس طرح سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں تو مجھے بڑا یہ میں سوچ رہا تھا اور جس وقت نجف ائرپورٹ کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا اور اس کے علاوہ بغداد ائرپورٹ وغیرہ بیزی ہیں پورے ایک ایک گھنٹے میں کئی کئی ائرلائنز جو ہے لینڈ کر رہی ہیں بیک ٹو بیک گروپس آ رہے ہیں تو مجھے مجھے تھا اس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدت ہوئی اور ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں امام زیندل عبدین علیہ السلام سے شہزادی جناب زیندل قبرہ صلوات اللہ علیہ نے پوچھا تھا حالانکہ ان کو پوچھنے کی حاجت نہ تھی ہمارے علم اضافہ کرنے کے لئے اور اس کو ایک تاریخ کو رخم کر دینے کے لئے آپ نے فرمایا کہ یہ عزیز العبدین اے میرے بھتیجے ہمیں اس دشت غربت میں یہاں پر کربلا میں ایک ویران دشت میں میرے ماجائے کو زبا کر دیا گیا اور جو ہے وہ پورے گھر کو جو ہے دمام بنی حاشم کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور ہمیں ہمیں اسیر کر لیا گیا کیا میری ماں نے میرے بیٹے کو چکیاں پیس پیس کر اسی دن کے لئے پالا تھا تو ہمیں روایت ملتی ہے کہ امام زیندل عبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پھوپی جان کربلا المقدسہ جو اس وقت ایک جنگل ہے ایک بیابان ہے ایک ریگستان ہے مگر ایک وقت آئے گا کہ پروردگار اس کو مرجع خلائق بنا دے گا اور تمام راستوں سے یہاں پر ظاہرین آئیں گے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ زمینی راستوں سے ہوائی راستوں سے ایون بحری راستوں سے جو بسرا وغیرہ پورٹ ہے اس سے بھی لوگ آتے ہیں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے ظاہرین جو ہے وہ یہاں نہ آتے ہوں اور جس طرح سے امام نے فرمایا تھا کہ کربلا مرجع خلائق بن جائے گی تو کربلا اس وقت مرکز ہے اور پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اربعین کی جب ہم بات کرتے ہیں اربعین مومنین کی علامتوں میں سے پچ جو علامت ہیں اس میں سے ایک علامت یوم اربعین کے دن زیارت اربعین پڑھنا ہے اور اربعین کا تعلق خاص انقلاب امام زمان اہلی السلام سے جب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نہزت کی بات کریں یا ہم سورہ کی بات کریں اور اس کے اندر اس کے جو اس کے جو معاملات ہیں اس کے پر تھوڑی سے اگر بات کرنے تو بات بہت آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے گی عموماً جو نہزتِ آشورائی ہے جب تحریک کسی بھی چیز کو تحریک چلائی جاتی ہے کسی چیز پر قائم کر جاتا ہے تو اس سے ایک سورہ جنم لیتا ہے یعنی انقلابات انقلاب جنم لیتا ہے انقلابات جنم لیتے ہیں اور یہی ہوا کہ جو نہزتِ امام حسین السلام جو نہزتِ آشورائی جو شروع ہوئی تو اس سے مختلف جنگاؤں پر تھوڑے تھوڑی جنگاؤں پر مختلف جنگاؤں پر سورات جنم لیا جس طرح سے ایک بہت بڑا نام امیر مختار کا آتا ہے ہر وقت کہ آپ نے خونِ امام حسین السلام کا انتقام لیا اپنی حد تک کہ یوں تو جنڈہ لہرار آیا اور اس پر یا سارت الحسین لکھا ہے اور وہ انتقام تمام امام زمانہ روحی و ارمان الفیدہ کے حادثے ہی ہوگا مگر اس وقت کے حساب سے اس وقت کے جوگرافی حساب سے جتنے بھی دشمنان نے علی بیتھتے جو جہاں بھاگ گئے تھے ان کو چن چن کر ان سے باس کے پاس لشکر پھر بھی تھے ان سے جنگ کر کے اور ان کو مختار نے امیر مختار نے کیفر کردار تک پہنچایا تو وہ ایک سورہ تھا اس کے بعد مختلف سورات ہوتے رہے اور یہ تمام تر نہزتِ آشورائی کی بدولت ہوا کہ وہ نہزت اتنی عروش پائی اس نے اتنی اس کے اندر جو ہے ایک ویو اٹھی کہ وہ سورات اس سے جنم لینے لگے اور یہ انقلاب آپ دیکھتے اس وقت ماشاءاللہ پوری دنیا کے طول و عرض کے اندر جو ہے وہ پھیل چکا اور ایک وقت تھا کہ ہم نام امام حسین علیہ السلام لینا جو ہے وہ جنم قرار دیا جاتا تھا اور لوگ اگر آشورہ کو ملتے بھی تھے تو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو گلے لگا کے پرسا دیتے تھے کوئی پوچھ بھی لیتا تو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم آج آشورہ اور امام حسین کا پرسا دے رہے ہیں کوئی اور جو ہے وہ تخیہ کرتے تھے اور بہانہ بنا کے معاملے کو چھپا دیتے تھے ایک وہ وقت تھا اور اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت کربلا آزاد ہے اور کروڑوں کی تعداد میں معاملین کربلا کی طرف باپیادہ رمہ دمہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہاں پر مسلسل تین دن تک کھڑے رہے ہیں اگر ہم یہاں مسلسل تین چار دن کھڑے رہے ہیں تو آپ اس مجمعے کو اسی طرح ٹوئنٹی فور آورز کی سیکل میں یوں ہی چلتا بہت دیکھیں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئی گی ہو سکتا ہے رش بڑھتا چلا جائے ابھی ہم تو یہ یہ سارے معاملات ہیں تو یہ جو سورات تھے اس کے ایک نتیجے میں نہزت آشورائی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل گئی اور امام حسیٰ علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک یعنی کوئی قریہ کوئی قزمہ ایسا نہیں ہے جہاں پر امام حسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیا جاتا ہو اور مومنین مانا پہنچے اپنے طور سے بن عمیہ نے بھی اور بن عباس نے بھی جو دشمنی میں کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ بسکلی دشمنی مندھا ہوتا اور احمق ہوتا ہے انہوں نے سوچا کہ شیعوں کو جسمانی موت دے کر وہ اس طورہ کو دبا دیں گے اس نہزت کو دبا دیں گے مگر اس سے ان کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ ایک جگہ پتے وہ وہاں سے ڈسپرس ہوئے پوری دنیا میں پھیل گئے مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائیں گے وہ اپنے ساتھ عزداری کی خوشموں کو لے کے جائیں گے ابہ مسائل سلام کے پیغام کو لے کے جائیں گے اور جو ہے وہ وہاں پر بھی اور دس لوگ اس سے متاثر ہوں گے لازمی جب کہیں پر آپ گریہ کرتے ہیں روتے ہیں کسی مسئبت بیان کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پرسک دینے آتے ہیں ہسنے والے کے پاس کوئی نہیں آتا ہے قیقے لگانے والے سے ہمدردی کا اظہر کوئی نہیں کرتا ہے انسان کی فطرت میں اس کی جبلت میں یہ چیز وضیعت کر دی گئی ہے کہ ہر روتے ہوئے انسان کو مسئبت زیادہ انسان کو لوگ آگر پوچھتے ہیں اس سے ہمدردی کرتے ہیں اس کو پرسا دیتے ہیں تو جہاں پر بھی شیعہ گئے جہاں پر بھی مولا عمیل المومنین کے ماننے والے گئے وہ امام حسیٰ سلام کی عزا کو اپنے ساتھ لے گئے اب ہر جگہ پر مختلف فرہنگ مختلف کلچر مختلف رنگ و نسل ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے اپنے دھن سے جو ہے وہ عزداری وہاں پر شروع ہوئی جب ہم کربلا میں مجتمع ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں چونکہ ہمارا مرکز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فرہنگ مختلف کلچر مختلف زبانیں مختلف وقت وقت تمام چیزیں وہاں مجتمع ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے بلکل ان کو نہیں سمجھ میں آتا ایک دوسرے سے کومیلیکیٹ نہیں کر سکتے وگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک زبان جو کہ امام حسین علیہ السلام کے عزا کی زبان ہے حسینی زبان ہے اس میں جو لوگ دو بات آرام سے نہ کر سکیں آپس میں دوسرے کو نہ سمجھا سکیں وہ عزداری ملکہ کرتے ہیں یہ اس نہزت آشورائی کا لطف ہے اس کا کرم ہے اور اس پیغام کو اس وقت پوری دنیا پھل گیا آپ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں بھی کم از کم کم از کم جو ہے وہ دو سم ممالک میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ہی سیٹرلائٹ ٹی وی ہے اور پوری دنیا میں اس پیغام حسینی کو نشر کر رہا ہے اسی لیے ٹی وی کی طرف سے بندوبست کیا جاتا ہے اپنی پوری ٹیم فارم کی جاتی ہیں ایک پورا ایک مشن ہے ہمارا ہماری ہزار سال کی پیاس ہے یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے ہزار سال جس تشیئیوں کو کو چلتے رہے اس کا کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے ایک اس کا ایک وہ چیز انفجار کرتی ہے وہ اس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے تو یہ انفجار نور ہے یہ ایک نور کا دھماکہ ہے ایک ایسا انفجار جس کی کرنے پوری دنیا میں پھیل گئیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مشرق سے مغرب تک لبیک یا حسین کی صدائیں اور اس کی بازگشت بہ آسانی سنی جا سکتی ہے یہ تو اس کا ایک پہلو ہے دوسرا جو غیر مسلم اقوام ہیں دوسری اقوام ہیں آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے اندر اس کی اپنی امیگریشنز ہوتی ہیں اس کے عملہ ہوتا ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اربائین سے واقف نہ ان کو پتا ہے ان کی ڈوٹیاں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سیزن میں ان دس دنوں میں لوگ کالے کپڑے پہن کر اور جو ہے وہ عراق جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے وہاں پر ایک موننگ پرسیشنز ہوتے ہیں وہ وہاں پر عصداری کرنا جاتے ہیں اب اس سے جب وہ یہ سب اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہیں ہر سال بھی کیسا سو گئے جو ہر سال ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے اور وہ ایک سے ایک کڑی کھلتی ہے کہ کون لوگ ہیں کس کی عزا منا رہے ہیں اور اور امام حسین تک بات پہنچتی ہے امام حسین کون امیر المومنین کے فرزن امیر المومنین کون رسول اللہ کے دامان خلیفت بلا فصل جو خلیفت بلا فصل ہیں رسول اللہ کے بعد آپ کے جانشین بھی ہیں اور تمام کائنات کے امام بھی ہیں تو بات واضح پہنچتی ہے اور اسلام کا میسج ان کو اصل حقیقت جو اصل چہرہ ہے جو اصل اسلام ہے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسلام کی مختلف شبیہیں کی جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہے اسلام محمدی جو ہے جو قلب رسول آدم کے پر نازل ہوا جو آپ یہ قلب اثر کے اوپر جو وہی نازل ہوئی وہ سلامتی سلامتی کا میسج تھا وہ سلامتی کا پیغام تھا سب کے لئے سلامتی کا پیغام تھا اور اس کی اگر اصل شکل دیکھنی ہے تو اس کی شکل جو اس کی شکل ہے اصل وہ حسینی شکل ہے اس وقت اور ازاداری اس کا پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اس وقت جو کروڑوں لوگ ہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کی جیب کٹ گئی ہو کوئی بھوکا پیاسا رہا ہو کوئی بے آرام رہا ہو کسی کو کسی نے تنگ کیا ہو ایسا آپ کو نہیں ملے گا آپ دیکھیں گے ہم پورے راستے آپ دیکھتے چلے آئیں دونوں طرف مقبات ہیں یعنی پکی بیلڈنگیں بن چکی ہیں نجف سے لگے کربلا تک اور جیسے ہی لوگ تھک جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اگر گرمی کا موسم ہے تو ائر کنڈیشنز ہیں بعض جنگوں پر اگر سردی ہے تو ہیٹرٹس تو ہر جنگہ ہی ہوتے ہیں باقیدوں کو بلینکٹس دیے جاتے ہیں میٹرز دیے جاتے ہیں تمام چیزیں ان کی انسانی سہولیات جو ہیں ایک انسان کو تھکن جب ہو جاتی ہے آرام کر دیں اس کو دی جاتی ہے اور رہی بات توعام کی تو یہ پورے راستے دونوں طرف مسلسل لوگوں کو کھانا بھی ملتا رہتا ہے اور ہر قسم کی مشروبات تھے ان کی محمد نوازی حتیٰ کہ ہم دکھائیں گے اپنے بعض پروگرامز میں اس کے ذریعے سے کس طرح سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اور کھیج کھیج کر زبردستی اسرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ تام نظر امام حسین علیہ السلام لیتے ہو جائیں یہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا یہ ایک بہت منفرد ایڈیٹیوٹ ہے یہ ایک بہت ہی منفرد چیز ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا نہیں ایسا کہ جہاں مماسوم بچے پورے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ لبیک یا حسین یہ ہماری یہ ایک نرسری ہے ہماری بچمن سے بچوں کو اسی طرح سے تربیت دی جاتی ہے ان کو سکھایا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ اسی حسینی ماحول کے اندر آگ کھولتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس پیغام کو ختم کر دے گا انسانی جسموں کو ختم کر کے پیغام کو فکر کو ختم کر دے گا ایسا نہیں ہو نہیں سکا اور نہ ایسا ہو سکتا کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ جس میں انسانی موت سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور کسی بھی چیز کو جو ہے وہ فکری طور سے ختم کرنا پڑتا ہے جو کہ فکر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ جتنی انسانی جانے گئیں جتنی شہادتیں ہوئیں جتنا ظلم کیا جتنا جوہد کیا وہ اور اس کا انفجار نور ہوا اور وہ پوری دنیا میں وہ میسج جو ہے لاؤڈ ان کلیر پہنچا اس وقت آپ کے سامنے ہیں الیویٹ ٹی وی کی سکرین سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے آبا وجداد کو پسے زندان کیا جاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون سے گارے بنائے جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام حسین ابن علی لینے نہیں دیا جاتا تھا جو کہ اتنی سختی تھی کہ جن بچوں کے نام حسین ابن علی پر ہوں ان کو بھی قتل کر دی جائے یہ وہ قوم ہے خدا نے نصف قوسر جو ہے وہ عطا کی خدا نے اس کو جو ہے وہ ایک ایسی سبیل قرار دی ایک ایسا قوسر عطا کیا انہوں نے جتنا چاہا کہ ختم کریں اتنا ہی اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس وقت پوری دنیا اس چیز سے اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ لوگ کس سے صرف خائف ہیں میں نہیں کہوں گا انہوں نے سب خائف ہیں سب خائف نہیں ہیں کیونکہ جو امن پسند لوگ ہیں وہ خائف نہیں ہیں خائف وہ ہیں جو تاغوت ہیں جو تاغیہ ہیں جو لوگوں کو غلام بنا کر ان وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ نام حسین ابن علی سے خائف ہیں وہ امام حسین سلام کے حرم مقدس سے خائف ہیں وہ امام حسین سلام کا نام لینے والوں سے خائف ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جمع ہوں گے تو ظلم اور جبر کے خلاف جنگ کریں گے یہ جمع ہوں گے تو نائنصافی کے خلاف چوری چکاری خلاف جبر کے خلاف یہ قیام کریں گے تو اس لیے وہ نام حسین ابنی علی کب کوئی لیتا ہے تو وہ خائف ہوتے ہیں ونہ ایک عام آدمی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس میں کوئی قید نہیں ہے ایک عام انسان جو کہ انسان دوست ہے جو کہ ایک آمن کو پسند کرتا ہے وہ اس کو ان تمام چیزوں سے کوئی خوف نہیں ہے وہ چاہتا ہے سمجھنا وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ اس میسیج کو سننا چاہتا ہے وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اس وقت میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام لاؤڈ ان کلیر پوری دنیا تک جا رہا ہے کہ اسلام کی اصل شکل کیا ہے اصل اسلام ہے کیا اور قربے اثر پیغمبر پر جو چیز نازل ہوئی تھی وہ سلامتی کا میسیج ہے کیا وہ حسینی شکل میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایونٹ کے اوپر اس کو بہترین انداز میں آپ تک پہنچائیں اور اس وقت اہلہ بیت تی بی کی ٹیم اپنے پورے جذبے کے ساتھ پورے عشق جنون کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مشایہ سے جو بھی یہاں ایکٹیویٹی ہے جس طرح سے بھی ظاہرین کی خدمت کی جاری ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ہاتھ پیر جوڑ جوڑ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے وہ آپ کو دکھائیں تاکہ آپ اس کا تقابل کریں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کوئی ریلیجیس ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر قیمتیں آسمان پر چلی جاتی ہیں زخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں لوگ کس کی پرائز بڑھائیں گے مگر یہاں پر پورے سال یہاں پر اہل عراق کا اس کے اندر کمال ہے کہ یہ پورے سال جو وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور ان ایام اروائین میں تمام امام حسین سلام کے نام پر ان کے آئے زائرین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر وہ پیش کر دیتے ہیں تو ایک مثالی جذوہ ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا آپ کسی کو جبری طور سے تو خاموش کرا سکتے ہیں مگر فکری طور سے اس کی روحانی عقیدت کو کسی سے نہیں چھین سکتے ہم اس وقت جن ناظرین نے ابھی جوائن کیا وہ ہم کو بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت نجف سے کربلا کے راستے میں جو پیادہ سفر ہو رہا ہے جس کو عربی میں مشیق کہتے ہیں اس کی کوریج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس وقت ہم اپنے پروگرام کو اختتان کی طرف کے لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو مزید جو ہے وہ اور زیارت کرائیں گے اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو جس طرح سے عزداری ہو رہی ہے وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کے راستے میں جو مشیق ہو رہی ہے اور اس کے مناظر مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ لوگوں کا حجوم ہے جو کہ رش ہے جو کہ پڑتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت رات بلکل تمام ہو چکی صبح بھی ہم نے تھوڑی سی ٹلانسپیشن آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اب مزید جو ہے وہ اس وقت گرمی اپنے آج کو پہنچ رہی ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جذبے میں کوئی کمی جو ہے وہ نئی واقع ہو رہی ہے اس پر چھوڑے نوٹے ماسوم بچے بھی ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے مزور بھی حضرات ہیں اور ابن کے معذور افراد بھی ہیں ہمارے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ مشیق کرتے ہیں کربلا کے طرف جا رہے ہیں اس وقت ایک ظاہر ہمارے ساتھ ہیں ان کے تاثرات جانے کی کوشش کر رہیں گے سلام علیکم حمد صلی اللہ جیو علیکم آپ کا نام سید صدق حسین سید صاحب آپ مشیق کہاں سے کرتے ہیں کتنے دن پہلے شروع کی تھی کب سے کرتے ہیں میں نجب سے نکلا ہوں خریب پہلے بھائی نجب سے نکلا ہوں کوئی تقریباً تین دن پہلے تین دن پہلے ایج کا فیکٹر ہے اسی لیے آسا 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 چل رہا ہوں صحیح جو سخی الاسخیہ ہیں جو ہر نوارس کو بلا لیتے ہیں سبحان اللہ جو ہر اس بندے کو بلاتے ہیں جس کے اس پاس زاد راہ بھی نہ ہو ان کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے جس کو چاہے وہ بلا لے میں بھی ایک ایسا ہی گھوچنی سے ہی وہ جسا محلہ نے اپنے قدموں میں بلایا ہے میری دعا ہے کہ میرے جیسے سب لوگوں کو میرا مالک اپنی زیارت نصیب فرمائے زیادہ اور میں کہہ کچھ جزاکاللہ جزاکاللہ مزید فیلنگز کیا ہیں اگر کبھی اور موقع انشاءاللہ ملا تو میری دعا ہے کہ مالک مجھے ہر سال عربائن پہ بھی لائے چیلر اپنا محرم پہ بھی لائے میری آخری استعدائی یہی ہے پاکی تو میں دیا وہ اسی کا کھاتا ہوں وہی دے رہا ہے وہی کھا اسی کا دیا ہوئی میں کھا رہا ہوں یہی سب سے بڑی استعدائی ہے کہ مجھے ہوں محرم پہ بھی گلالیہ کرے اور عربائن پہ بھی گلالیہ کیوں گا یہ بھوک نہیں مکتی یہ بھوک نہیں مکتی جزاکاللہ آپ کے جذبے کو سلام ہے پربدگار آپ کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں خوبصور کریں جزاکاللہ 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 جی ناظرین مذہب جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی جو امام حسین السلام کے ساتھ عشق ہے اس عشق کا اس کا کوئی مول نہیں ہے اور ہم اسی جذبے کے اوپر بات کر رہے تھے اسی عشق کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے بنیبیہ نے اور بنیاباس نہیں ہے جانے لینے کی کوشش کی وہ اس عشق کو اصل میں درک نہیں کر سکتے تھے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے کیونکہ جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے وہ عقل سے آری ہوتا ہے جو قرآن نے جو تاغوت ہیں جو تاغیاں ہیں جو منحریف ہیں جو حق کے راستے زہٹے میں ہیں ان کو جو ہے وہ بے وقوف کہا ہے اور ہمار سے تشبیح دی ہے ان کو یعنی کہ گدہ کہا ہے اردو میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے قرآن نے اسطلاع استعمال کی تو وہ مو پھیڑ کے یعنی کہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے اس سے مو پھیڑ کے چلتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ سکے وہ سمجھے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے قوت ہے اقتدار ہے جو کہ چند دن چند سال رہنے والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عبدی فتح اس کی ہوگی جو حق کے اوپر رہے گا اور حق کا پیغام پہنچائے گا تو انہوں نے جانے لینے کے اوپر اقتفاہ کیا اور وہ سمجھے کہ اس سے مٹا دیں گے مگر وہ فکری شکست نہ دے سکے اور آپ کے سامنے اس کی اصل ایک تصویر اس وقت موجود ہے پوری دنیا یہاں پر موجود ہے اور ہر ملک سے آئے وے ہر قریہ سے آئے وے مختلف زبانی بولنے والے لوگ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں اور لوگ جو ہے وہ کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں اور بڑی عجیب فیلنگز ہوتی ہیں جب انسان ایک ایک قدم اٹھا کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل اپنے دماغ میں چیز یہی ہوتی ہے کہ میں امام حسین سلام سے ہر اٹھنے والا قدم مجھے ان سے قریب کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ کر جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہوتا ہے امام حسین سلام کی جہاں تک آپ بات کریں اور جس طرح سے ہم نے کل ٹرانسپیشن میں جسمانی جو مادی پہلو ہیں یہاں پر جس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے یہاں پر جس طرح سے روک روک کے لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں مشروبات کھلائے جا رہے ہیں ان کے آرام کا ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے اس کے یہ تمام چیزیں جو ہیں ترامات انسانی میں تو آتی ہیں مگر یہ کہ یہ مادی پہلو ہیں مگر اس کے ساتھ جو اس کے عرفانی پہلو ہیں جو اس کے ساتھ اس کے آفاقی پہلو ہیں روحانی پہلو ہیں ان کی طرف بھی نگاہ کرنی ضروری ہے کل ہم نے بات کی کہ امام حسین سلام کے سرکار کے ان جملوں کی کیا آپ نے فرمایا کہ حوون علیہ حوون علیہ ما نزلہ بینہو بین اللہ یعنی کہ پروردگار جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے یہ جملہ ہے مگر اس کے اندر پوری توحید پوشیدہ ہے یعنی کہ انسان پر جب بھی کوئی مسئبت نازل ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی آفت ہوتی ہے یا امتحان ہوتا ہے کسی بھی چیز میں وہ ابتلاہ ہوتا ہے تو اس کے عوثان خطا ہوتے ہیں مگر اگر اس وقت وہ مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے رابطے کو صرف خدا کے ساتھ رکھے اور اس سے کہتا رہے کہ تُو میرے دل کی کیفیت کیونکہ تُو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے تُو میری کیفیت کو سمجھ سکتا ہے تُو جانتا ہے تُو دیکھ رہا ہے بس مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے امام حسین السلام نے ایک جملے کے اندر جو یہ توحید کا درست دیا ہے جو توحید سمجھائی ہے وہ پوری رہتی دنیا تک جو ہے وہ تمام آنے والے جو لوگ ہیں جو امام حسین السلام کی پیروی کریں گے جو دینی حق مبین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک روشن چراغ آپ نے جلا دیا تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ مطلب جو عیسار و قربانی کا جذبہ ہے جو شجاعت کا جذبہ ہے تمام چیزیں ہیں قرآن کا اگر میسیج کو دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اس نے جو ابتلاح کے بارے میں بات کیے جو مسئیبتیں آنے کے اوپر بات کیے قرآن نے کہا کہ ہم تم سے امتحان لیں گے اور تم میں سے کسی ایک کو بھی بغیر امتحان کے ہم جانے نہیں دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ایک تمام انسانوں کے لیے پوری بنی نوبہ شریعت کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام ہے قرآن کریم کے اندر کہ کسی سے اس کے مال کے ذریعے سے کسی کے اس کے سمرات کے ضائع ہو جانے سے یعنی اولاد کی ممر جانے سے مختلف حوالے سے تمہارا امتحان لیں گے تو جب یہ آیات میں پڑھلا تھا اس کا ترجمہ دیکھا اس کی تفسیر دیکھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی میں سوچا میں جو ہے وہ اس کو آپ سے بھی شیئر کروں کہ ہم عموماً لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ کسی ایک آت امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو یہاں سے کوئی جائے گا نہیں تو ایک آت اگر بہت مومن ہے بہت صراط مستقیم کے اوپر ہے بہت تقویٰ ہے تو ایک سے زیادہ دو دو امتحانوں میں مبتلا ہو جائے گا مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ سوائے سید الشہدہ کے کہ امام حسین السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو کہ ایک ساتھ تمام امتحانات کے اندر تمام امتلاب کے اندر تھے آپ بھوکے بھی تھے آپ پیاسے بھی تھے آپ بے وطن بھی تھے آپ کو اپنے نفس کا یقیناً آپ کو اپنی جان جانے کا بھی معلوم تھا اس پر گھوڑے دوڑایا جانے کا بھی معلوم تھا کھٹے بھی سر کو کشا بکشا پھرائے جانے والے کا بھی معلوم تھا یہ تمام چیزیں تھیں اہل حرم کی حسین کا بھی پتہ تھا کوئی ایسا شخص آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا جس طرح سے امام حسین السلام مظلوم تھے کہ تمام تر جتنی بھی ابتلاعات تھی وہ ایک وقت میں تھی اور بے وطن تھے تو انہوں نے اس مثال کو قائم کر دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی ابتلاہ ہو کوئی امتحان ہو تو اس کے قدموں کے اندر لرزش پیدا نہیں ہونی چاہیے اس کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے کیونکہ وہ دیکھے امام حسین السلام سے درس لے امام حسین السلام کی بارگاہ سے رجوع کرے ان سے توصل کرے ان سے اس کے اوپر وہ ابواب کھل جائیں گے اور اس کے دل کو چین بل جائے گا کیونکہ پروردگار نے فرمایا کہ دلوں کا چین خدا کے ذکر کے اندر ہے اور امام حسین السلام کا ذکر خدا کا ذکر ہے آج نہ اقتلاوت ہوتی نہ مسجد و نازانے ہوتی نہ یہ جماعت نمازیں جماعت سے ہوتی کیونکہ خلیفت المسلمین کہنے اپنے آپ کو کہلوا کر ایک فاسق ایک فاجر ایک شارب الخمور جو ہے وہ تقیوں پر برازمان ہو گیا اور لوگ اس کو خلیفت الرسول کہہ رہے تھے اگر امام حسین السلام نے قیام نہ کیا ہوتا تو لوگوں کو یہی سمجھ میاں تھا کہ خلیفہ الرسول اس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کو ایکسپٹ اس نے کروا لیا تھا بگر امام حسین السلام کے اس اقدام میں آپ کے قیام میں آپ کے نہزت اشعرائی میں اس کو اکھار دیا اس کو نوچ لیا اور اس کا جو مکرو چہرہ تھا جو اس کا فاسق چہرہ تھا جو اس کا ایک کفرانہ چہرہ تھا اس کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا امام حسین السلام جو ہے وہ ایک ایسے صفینہ ہے جو کہ نجات کا صفینہ ہے جو اس پر سبار ہو گیا وہ نجات پا گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے کہ امام حسین سلام صرفی نجاد ہیں جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ جو بھی اہل پیت علیہ السلام سے تمسک اختیار کرتا ہے وہ نجاد پا جاتا ہے بعد صرف تربلا پہ جا کے نہیں رکیدی ہمارے ساتھ ایک ظاہر اور ہیں اور ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ آپ کا نام میرا نام سیف علی ہے سیف علی صاحب ہے وہ تھو تشکلہ میں خیرپور سنگھ سے آئے مش ہی میں کتنے دن سے ہیں دو دن ہو گئیں دو دن ہو گئے دو دن میں آپ ایک ہزار چیاری پول تے کر لیا تو یومیاں کتنا آپ چلے ہیں کتنے پول کیا آپ نے کیونکہ ہر پول کے درمیان پچاس فٹ کا فاصلہ ہے کتنے پول چلے آپ میں سب پول چل کے آیا ہوں پہتر نہیں یعنی ایک رات میں کتنا چلے ایک رات میں میں دو سو تین چار سو پہلے دن کیے تھے پانچ سو کل کیے تھے کل کیے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آج تیسرا دن ہو گیا خستگی محسوس کر رہا ہے کوئی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے نہیں نہیں کوئی تھکات نہیں انشاءاللہ مراحسین کے گم میں کوئی تھکات نہیں ہو رہی ہمیں دن سے پیدا چل رہی ہے مگر تھکاوٹ جس جیسے جیسے آپ قدم اٹھا رہے ہیں کربلا کی طرف کیا کیا احساس کر رہے ہیں ہمیں گمہ حسین ہو رہا ہے ہمیں رونا آ رہا ہے کہ مولا حسین سے اتنا ضرور کیا گیا تھا ہمارے لئے کتنا انتظام کیا گیا یہاں پر نام صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے ہی اللہ علیہ وسلم بھی گئی تھی بہت ہی گئی تھی تو پہلی بار مشایع کر رہے ہیں اس سے پہلی پہلی بار پہلی بار کر رہے ہیں آہ تو کیا خواہش رکھتے ہیں اگر خدا میری یہی خواہش ہے کہ مولا حسین ہمیں ہر بار بلائیں یہ ہی پر اربین کر رہے ہیں ہر بار بلائیں ہر سال ابھی ابھی کیا فیلنگز ہیں کہ پرودگار نے آپ کو یہ موقع دیا ساسے دی سہت دی زندگی دی اور آپ جا رہے ہیں اس پر پرودگار کا کتنا شکر ادا کریں گے کیا کہیں گے ہم پر بہت شکر گزارے ہیں ہم کوئی ان کے تھوڑے اتار نہیں سکتے اپنا پرودگار نے ہم کو دیا ہے ماشاءاللہ ان کی بہت ہم پر ہے مہرمان یہ کہ ہمیں اربین میں گھر پولایا سبحان اللہ سبحان اللہ جب سید شہدہ کا حرم دیکھیں گے آپ پہلی بار انشاءاللہ بھی پہنچنے والے ہیں آپ جب آپ پہلی مرتبہ دیکھیں گے پہلی اندگا آپ کی حرم کے اوپر پڑے گی اس تلائی گمبت کے اوپر جس کے لئے امام زمانہ نے زیارت نحیہ کے اندر جملے السلام علیہ کے میں نجابات فتحت القبہ یہ وہ قبہ ہے جس کے بیچے دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں جو مانگو بس غیر شرعی نہ ہو انسان جو مانگو کیونکہ بہت خوبصورت شعریں میں اکثر پڑھتا ہوں میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ بہت اور واضح ہو جائے کہ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا ورنہ کسی کی بات نٹالی حسین نے تو جب آپ وہ تلائی گمبت دیکھیں گے تو کیا سوچنے کیا کیا احساس کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا اگر میں وہ گمبت اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو مجھے وہاں پہ تنا دل کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے رونا آ رہا ہے مجھے وہاں پہ دیکھ کر میں یہی دعا کرنے کا گھر سا مجھے بلائے بارن میں مولا اپنی مجھے زیارت کرے تو یہ دعا کر کے آنی ہے قبے کے نیچے یہ قبے کے نیچے دعا کر کے آنی پھر آپ نے کیونکہ اس کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں رد نہیں کی جاتی ہیں اور یہ تو اس سے زیادہ شرعی دعا اور کیا ہوگی بلکل جب جائیں تو میرے لیے بھی دعا کیجئے جزا کر اللہ بہت شکر گزارا آپ کے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ابھی ان سے گفتگو کرنے سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی جو فکری جو ہے اگر انسان کی آپ فکر کو نہیں چھین سکتے اس کے جذبے کو نہیں چھین سکتے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خستگی نہیں ہے حالانکہ دو دن سے پیدل چلنا ہے اور اس وقت شدید ترین گروی عراق کے اندر ہے اگر اب دن میں آپ چلیں تو جھلت جائے انسان مگر وہ اس کی تمازت کو اور ان تمام چیزوں کو وہ خدا کے انعام سے تشبیح دے رہا ہے یقینا وہ ایک بہت بڑا انعام ہے پرودگار کی طرف سے ایک اور ظاہر ہمارے ساتھ ہیں اس کو ایسے رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا نام حضور زاکر حسین شیخ صاحب آپ کہاں سے تشیف لائیں ہم حسین سے آئے خیر پور سے خیر پور سے آپ بھی ساتھ مشیر میں تین دن سے ہیں جی جی ہم بھی تین دن سے ہیں آپ کیا محسوس کرنا ہے بہت مولا کی کرم نوازی ہے بہت خوش نصیب ہیں ہم تو ہمیں یہ سفر کرنا نصیب ہوا ہے بہت خوشی ہو رہا ہے بہت خوشوئی پہلی بار آئیں پہلی بار آپ تشیف لائیں تو آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی جب آپ صحیح تو شہدہ کے گمبت کو مولا عبدالفضل اللہ پاس اسلامی گمبت اتنی آنکھوس دیکھیں گے ابھی تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے نا اس سے پہلے تصویروں میں دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے آج آپ کو خدا نے موقع دے دیا اب آپ کچھ کچھ ڈھنٹوں کے بعد اس گمبت کو دیکھنے والے ہیں کیا میں محسوس کریں گے سب سے پہلے جو فیلنگز آئیں گے سب سے پہلے تو اس گھڑی کا ہمیں بھی بہت عرصے دے انتظار ہے کہ گمبت کو دیکھیں اور سب سے پہلی دعا یہی ہوگی ہماری کہ مولا ہمیں پھر یہی زیارت نصیبتہ فرمائے یہ سفر کرنا پھر ہمیں مولا نصیبتہ فرمائے اور بہت خوشی ہوگی اس گمبت کو دیکھنے کا انتظار ہے اور ہم تو یہی ایک ہی دعا مانگے گے کہ ہمیں مولا ہر سال بہت ساری دعائیں مانگیں گے آپ سب سے زیادہ شدت سے کون سے دعا مانگے گے یہی مانگو گا کہ مولا ہر سال میں یہی زماری نصیبتہ فرمائے یہ سفر کرنا نصیبتہ فرمائے صحیح صحیح چاہیے گا تو مولا کی بارگرم ہمارے لئے دعا شکر رزار شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی اگر میں یہاں پر دو ہزار لوگوں سے بات کروں تو دو ہزار لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمیں بار بار آنا نصیبوں کو یہ ایک ایسا رسک ہے جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں عموان اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ رسک رسک کا مانے تو عام یا ان کا ایک لائف اسٹائل نہیں صرف یہاں تک محدود نہیں یہ بات رسک دے کر بھیجا گیا یعنی ساسے دے کر بھیجا گیا یعنی رسک دے کر بھیجا گیا کھانا دے کے بھیجا گیا پانی دے کے بھیجا گیا سہد دے کے بھیجا گیا رشتے بنا کے سلامتی کے ساتھ بھیجے گئے آل اولاد اس کے اندر تعلقات اس کے اندر دوستیاں اس کے اندر رشتے داریاں اس کے اندر آپ کے تمام تر جتنے زندگی معاملاتیں سب رسک ہیں اور سب سے جو پاک و طاہر اور عظیم رسک ہے وہ ہے امام حسین السلام کی محبت اور عزداری ہے سید الشہدہ تو جب انسان کہتا ہے میرے رسک کو وسی کر دے تو اس کو ذہن میں رکھ کے اس چیز کو مانگنا چاہیے کہ پرودگار مجھے جتنا کہ امام حسین السلام کی محبت دیے چلا جا اگر میرا اتنا زرف نہیں بھی ہے تو اس زرف کو تو تو بہا سکتا ہے تو اس کو پڑھا دے اگر کوئی چیز مانگنے والی ہے تو یہی مانگنے والی ہے کہ ہمیں امام حسین السلام کی عزداری اور ان کا غم زیادہ سے زیادہ دے اس وقت سے قبل کہ ہماری ساسیں کھم جائیں اور ہماری ساسوں کی جو گھڑیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور بلاوہ آ جائیں اس سے پہلے جتنا ہم امام حسین السلام مظلوم کو ماتن کر سکیں آپ پر گریہ کر سکیں کیونکہ اس کا آج سواب بے حساب ہے یہ پرودگار کی خوش میں دیئے رسول اللہ کی خوش میں دیئے جلاب الساہرہ کی خوش میں دیئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور محکم ہمارے پاس سے گزر رہا ہے بلادوں میں یہاں پر یہاں کو ماتن کر جا رہا ہے یہ اماریوں کی تشریف ہے اماری ایڈا اہل ارن کو اہم کر کے لے جائے ہیں اس کی یاد میں یہاں پر اماریوں نے نکالی جا رہی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ اماریوں کا جلوس ہے پاکستان میں بھی اماری نکالتی ہے یہ اس کی بڑی شبی بناتے ہیں کہ کس طرح سے بے پالان بے کجابہ اوٹوں کے اوپر اہلِ بیعتیں علیہ السلام کی خواتین کو مستورات کو کس طرح سے مقیت کر کے اور لے جایا گیا تھا کربلہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اور ابھی ہم یہاں پر آنے سے پہلے اس کے اوپر کربلہ اور اسر حاضر میں ان تمام مشاہد کی ان تمام مناطق کے اوپر تفصیلاً پروگرام کر کے آئے ہیں کہ کوفہ سے ڈائریکٹ شام جایا جا سکتا تھا مگر ان ملائین نے ان یزیدیوں نے ان جہنمیوں نے سیدھا جانے کے بجائے کاروان اہل بیت کو سرائے اہل محمد کو عذیتیں دینے کی وجہ سے دور دراز مقامات کی طرف لے کر گئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں مر جائیں بچے ہی نہیں وہ لے کر گئے ہیں کوفے سے موسل ہوتے ہوئے ترکیہ تک گئے ترکیہ سے لفدان تک گئے حالانکہ شامات میں اس سب آتا تھا مگر دمشق سیدھا جایا جا سکتا تھا مگر بالا بک کی طرف لے گئے پھر وہاں سے دمشق لے کر آئے حالانکہ بہت خریب سے گزرے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور جتنی عذیت وہ دے سکتے تو انہوں نے دی مگر جناب زینب قبراء صلی اللہ علیہ نے ان کے سامنے یزید کے لائن کے سامنے جو فرمایا وہ پوری قیامت تک کے لیے یزیدیوں کے لیے نہ صرف اس یزید کے لیے بلکہ تمام یزیدوں کے لیے چیلنج بن گیا آپ نے فرمایا فَبَاللَّهِ لَا تَمُو ذِكْرِنَا وَلَا تُمِیتُ وَحِيَنَا نہ تو ہمارے ذکر کو روک سکتا ہے اور نہ تو ہماری وحی کے اندر تعطل پیدا کر سکتا ہے تو ہماری وحی کو نہیں روک سکتا اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی ایام گزرے تھے کہ اس پر جو ہے وہ اس کا رسک ختم ہو گیا اس کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ ناپید ہو گیا گو کہ اس کے یزیدیوں کے بچے موجود ہیں اور مگر وہ بھی پوری دنیا میں ظلیل و خوار ہیں کوئی باعزت لوگ نہیں ہیں وہ اس وقت کیونکہ کوئی بھی یہ شخص کوئی بھی شریف آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کو مانتا ہے بس وہ اس کے طرف دار ہیں کیونکہ ان کے اندر خباست ہے وہ کرتے ہیں بہرحال ان کو وہ مبارک ہمیں امام حسین جو ہے وہ عزیز ہیں اور ہم انہی کے ساتھ اس زندگی میں بھی اور آخری بھی اخری زندگی میں بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ رہنق پسند کریں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کسی کو یزید کے ساتھ جانا ہے تو بسم اللہ جائے تو بارال بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ شہزادی نے اس کو قیامت تک کے لیے جو چیلنج دیا خباللہ ہی لا تمہو دکھ رہنا ولا تمی تو وہی اینا یہ اس کی عملی تصویر ہے یہ اس کی عملی تصویر ہے جو آپ کے سامنے کہ اس کے بعد بہت تاغوت آئے بنو میہ رہی آلِ مروان آئے اس کے بعد بنی عباس آئے اس کے بعد اور تاغی آتے رہے چھوٹے موٹے مگر کچلتے رہے کچل گئے دفن ہو گئے خاکستر ہو گئے ناپید ہو گئے مگر ایک ذکر بھرتا چلا گیا جس کا جس کا بیڑا خدا نے اٹھایا تھا کہ ہم تمہارے ذکر کو بلند کر کے رہیں گے اور وہ ایسا بلند کیا کہ پوری دنیا کے گوش و کنار میں اس وقت لبائک یا حسین کی سزائے ہیں پوری دنیا میں اس وقت لبائک یا حسین کی سزائے ہیں امام حسین علیہ السلام کے معصوم بچوں کا ماتم ہے جناب علی ازغر شیرخوار کا ماتم ہے جناب سکینہ بنت حسین کا ماتم گنگو رخیہ بھی کہا جاتا ہے ان کا ماتم ہے ان کے اسیری کا ماتم ہے ان کے کربرا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جس طرح سے چھوٹی شہزادی کو لے جایا گیا اس کا ماتم ہے نہیں روک سکا وہ نہیں روک سکا اور نہ کوئی تاغوت روک سکے گا قیامت تک ذکر حسین کو جہاں تک کہ یہ سورہ یہ انقلاب یہ نہزت آشورائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سورات وہ سورہ جب تک کامل طرح سے پوری دنیا کے اوپر نہ چھا جائے اور پوری دنیا یا حسین یا حسین بھی صداوں سے نہ گوشنے لگے یہ ہماری نہزت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ کے عقلی فرزن جناب امام مہدی المنگدر تشریف نہ لے آئیں اور آگر خون حسین کا انتقام لیں اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں جس طرح سے وہ ظلم و جور سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے تو اس کا ہی انتظار ایک منجی ہے بشریت کا انتظار آخر کچھ پوائنٹس پہ بات کر لنوں اور پھر میں جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جس جب ہم اربعین کی بات کرتے ہیں اور ہم نے کہا کہ اربعین میں پانچ جو مومن کی علامتیں ہیں اس میں سے ایک روز اربعین اربعین کی زیارت پرنا ہے کیونکہ اربعین شیعوں کی طاقت کا مظہر ہے اربعین شیعوں کی طاقت و قوت اور اجتماع کا مظہر مانا گیا کہ اربعین اربعین پہ اربعین کا تعلق حضرت امام مہنی آخر زمان سے بہت گہرا ہے اگر کو نہیں جانتا تو اس چیز کو سمجھ لے وہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اربعین کا تعلق مولانا صاحب زمن سے بہت گہرا ہے اور یہ اسی راہ میں کام ہو رہا ہے اسی صراط پہ کام ہو رہا ہے اسی طریقیوں پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم ان احادیث کا متعلق کرتے ہیں ان روایات کا جس میں کہا گیا کہ جب امام زمانہ روحی و اروحن الفدہ دہور فرمائیں گے تو ان کے لشکر کے جو لوگ ہوں گے جو ان کے اصحاب ہوں گے ان کے جو طرف دار ہوں گے ان کو اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء رکھنی ممنوع ہوگی کیونکہ چونکہ دروازے کھل جائیں گے ان کے لشکر کو ویلکم کیا جائے گا ہر طرف سے تُن کو جس مشن پہ وہ نکلے ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے منع کر دیا کہ اپنے ساتھ کھانے اور پانی رہزائی مواد لے کے ساتھ نہیں جائے گا اب جب میں دیکھتا ہوں اب آپ مشی کی طرف آجائے ہیں مجھے ایک آدمی کے بھی ہاتھ میں دکھا دیں کہ اگر کسی نے بندوبست کیا ہو کوئی ہاتھ پہ کھانا لے کے چل دا ہو آپ کو تین دن سفر کرنا ہے چار دن سفر کرنا ہے بلکل بغیر گھر کے رہنا ہے آپ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں آپ کے پاس ضرورت کی اور چیزیں ہوں گی مگر جو ہے وہ مواد غزائی ان کے پاس نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ ہسپیٹلیٹی کے سارے انتظام ہیں موقع کے ساتھ ایک دیوار سے دیوار لگی ہوئی ہے اور کہیں پر کوئی جوسس کھلائے جا رہے ہیں کہیں پہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں کہیں پہ فریش کھانا بنا کیونسی وقت دیا جا رہا ہے تو کیا ضرورت پھر انسان کو رہ جاتی ہے کیا حاجت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کھانا لے کر چلے تو اس کی ایک جھلک امام زمانہ کے ظہور کی ایک جھلک اگر کسی نے دیکھ نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے مولانا صاحب الزمن روح و عرماح ظہور فرمائیں مگر اگر کوئی شخص نہیں دیکھ پایا وہ بیمار ہے یا دنیا سے گزر جائے گا ان کے آنے سے پہلے تو اربعین کی مشاہدہ کریں اس میں جھلک ظہور کی جھلک نظر آئی گی اگر وہ بانوی نگھائیں رکھتا ہے اس کے قلب میں ایمان کی حلاوت موجود ہے اور خدا نے اس کے پردے برطرف کر دی ہیں تو وہ اس چیز کا احسن طریقے سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کس طرح کا کیا فیلنگز ہوں گی کیا اس لشکر کی آب و تاب ہوگی کیا اس کی شان و شوقت ہوگی کیا اس کا سولت و حمامہ ہوگا اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی ایک جھلک ایک کرن اس کی جو ہے وہ اس مشیق کے اندر دیکھے کہ کس طرح سے لوگ اپنی گھروں کے اپنی پرسکون زندگیوں کو چھوڑ کر رہات اور آرام والی زندگیوں کو چھوڑ کر وہ نکل پڑے لبیک یا حسین کی صدا دے کر کہ مولا ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو پیاسہ شہید کیا گیا آپ کو بھوکہ شہید کیا گیا آپ کو بے وطن کیا گیا اور آپ کے خیموں کو بھی لوٹ لیا گیا اور ان کو آگے لگا دی گئی ہم اپنا آرام چھوڑتے ہیں ہم اپنی جنگا وانوں کو چھوڑتے ہیں یا ساتھ لیتنے وہ چلتے ہیں آپ کی طرف تو یہ ایک جھلک ہے جب مولا جہود فرمائیں گے تو لوگ جوگ در جوگ اپنی تمام زندگیوں کی آسائشوں سے اپنے کو الہدہ کریں گے ان سے جدہ کریں گے اور مولا کی طرف لبیک کریں گے تو یہ تو ہو گئی ایک دوسری نشانی جو میں نے آپی خدمت پیس کی بہت گہرا رابطہ ہے اور تیسری ایک بات اور بتاؤں کیونکہ اس سے پوری دنیا کے اندر دنگا پٹ رہا ہے کہ وہ قوم ہے جو اتنا بڑا اجتماع کرتی ہے جہاں کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں نہ وہاں پہ کوئی چوری کی باردات ہوتی ہے نہ کوئی کسی کو مارتا ہے نہ بھگدل ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی کرین گر جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا پیس فل امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس سے بڑا اجتماع پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہ جہاں پر ایک دوسرے کو ہاتھ پر جوڑ جوڑ کر کھانے کھلائے جائیں تو اور اس طرح سے کوئی آدمی پیاسا بھوکا پیاسا نہیں رہتا کوئی آدمی جو ہے وہ تھکن کی خستگی مسلسل اس کو برقرار نہیں رہتی تو یہ وہ تمام چیزیں یہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کا مشاہدہ کر رہی ہے اس سے ایک جو اسلام کا اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں جا رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے امام حسین السلام کے ظہور سے پہلے کہ اس کا مکمل تعرف ہو جائے کہ جو شخصیت جو شخصیت تشریف لانے والی ہے ان کے ماننے والے کون ہیں ان کی آداد اور تاریخیں کون ہیں کیسے ہیں اس کا وہ دنیا پوری دیکھتی ہے ایک ظاہر ہمارے ساتھ امام حسین السلام کے زوار ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم حمد اللہ یہ قریب کر لیجئے خریب کر لیجئے اور زور سے بولیگا آپ کا نام تبلا میرا نام داکھر غلام اللہ غلام اللہ جی غلام اللہ صاحب کہاں سے تشریف لائے پاکسان شاہر میں چند جسٹک میرپور خاص جسٹک میرپور خاص سے مجھے میں کتن دن سے چلنا ہے خریب کر لیجئے تین دن سے تین دن سے مسلسل چلنا ہے آپ بیساگی لے کے چلنا ہے تھکن کا حساس کوئی جذبہ ہے تھکن جذبہ نے تھکن کو فتم کر دیا اڑا کر دیا سبحان اللہ تو کب تک کربلا پہنچنے کا ارادہ ہے آج یا کل کل پہنچیں گے کل انشاءاللہ پہنچیں گے وہ کیا آپ کتنی بار آئے ہیں میں ایک بار پہلی بار آئے ہیں ابھی تک سوشل میڈیا پہ زیارت کی ہوگی تصویروں میں دیکھا ہوگا جب گمبت کو پہلی بار دیکھیں گے کیا میں محسوس کریں گے سبحان اللہ اس کی کوئی نہیں وہ سوچتا رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کو سہید و شہدہ سے قریب کر رہا ہے جب آپ کو گمبت دیکھیں گے کہ وہ ہے میرے مولا گمبت کیا پیل ہوگا اسی پیل ہوگا پس رہ جاؤں یہی اللہ آپ کی جذبی کو خدا سلامت رکھیوں سلام علیکم ایک اور ظاہر حمارسان موجود ہیں سلام علیکم سلام علیکم ارائے والی ہوں ارائے والی امپٹانے لیکن میں کوارٹ سے کوارٹ سے کوارٹ سے میرا جو صلاح ہے وہ ہم سے بزرگ گیا ہے صحیح میں بیمار تھا یہ کٹے ٹھیک ہے ابھی ہمارا ٹی وی کا پرگیم جا رہا ہے ہم آپ سے اس کے بار ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کل نے اب آیا آپ کے سار کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر کسی کو کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے کیونکہ چاہے آپ بچھا جائیں اور ان کی جو ممکن مدد ہوگی وہ کریں گے ان کے سالار کو ان کے ساتھ دھوننے میں اور یہاں پر اس در سے لوگ ملتے ہیں بچھڑتے نہیں ہیں تو یہ بچھڑیں گے نہیں انشاءاللہ تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کی کہ ظہور مولانا حضرت حجت علیہ السلام کا جو زمینہ کی زمین سازی ہو رہی زمینہ ہنوار ہو رہا ہے اس کی جو جو چیزیں اس سے پوری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے وہ کیا ہیں اور اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں مگر وقتی قلعہ تھے انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھنا ہیں اور جیسے ہم کو وقت ملے گا پھر آپ کے محضر میں حاضر ہوں گے اور مزید اس مشریقی کرامات کے اوپر زیارت اروائین کے اوپر مزید انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے مجھے حقیر مولا کے خادم سید علی مصبی کو اجازت دیجئے آپ سے مملخات ہوتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ